بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ آج ہم اپنا نیا کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں یہ بھی ویف دیزائنگ کا کورس ہے اسٹی ایمل کا کورس جو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد سیکنڈ جو ہے ہم نے سی ایس ایس کو اسٹارٹ کرنا ہے تو آج سی ایس ایس کا یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے یہ سی ایس کیا ہوتا ہے سی ایس ایس جو ہے وہ کے سکیڈ اسٹائیل شیٹ ہے یہ اسٹی ایمل کے اندر اسٹائیل کے ٹیک میں اس کا کورڈ لکھا جاتا ہے اور کسی بھی ٹیکسٹ یا پکچر کو لے آؤٹ اچھا دینے کے لیے ویب سائٹ کو سی ایس ایس کا کورڈ استعمال کرتے ہیں تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف سب سے پہلے تھوڑا سا سی ایس ایس کا تارف سی ایس ایس کیس کیڈنگ اسٹائیل شیٹ ہے ہماری اس کا کمپلیٹ نیم سی ایس کا کیس کیڈنگ اسٹائیل شیٹ ہے اور سی ایس ایس جو ہے یہ یوز کرتے ہیں ویب پیج کو اسٹائیل دینے کے لیے سی ایس ایس سی ایس سی ایس دا لٹ اف ورک ایٹ کن کنٹرول دا لی آؤو اور ملٹیپل ویب پیجز آل ایٹ ونس اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ایس ایس میں آپ بہت سارا کام جو ہے سٹور کر سکتے ہیں اور مختلف پیجز پہ ملٹیپل پیجز پہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں سی ایس ایس کا کورٹ جو ہے الگ سے ایک سی ایس ایس کی فائل لکھی جاتی ہے جس کی ایکسٹینشن بھی ڈاٹ سی ایس ایس دی جاتی ہے اور اس کو پھر ایس ٹی ایم ایل کی کسی بھی فائل میں آپ لنک کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ وہی سیم بات ایکسٹرنل اسٹائیل شیٹس آر اسٹورڈ سی ایس ایس فائل ایکسٹرنل اسٹائیل شیٹس جو ہے وہ الگ سے سی ایس ایس فائل میں سیو کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد ایس 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 رولز کانسسٹ آف سیلیکٹر اینڈ ڈیکلیریشن بلوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ایس ایس کوڈ کے اندر ایک سیلیکٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیکلیریشن بلوگ کا کوڈ ہوتا ہے جو کہ اس سیلیکٹر پہ اپلائے ہوتا ہے اور وہ سیلیکٹر تین چار پانچ چھے ترہ کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک ہمارا ایلیمنٹ سیلیکٹر ہوتا ہے اب ایلیمنٹ سیلیکٹر کا کام یہ ہے کہ کسی بھی فار ایک دمپل آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے ہمارا ہمارے ہودا ہے ہمارا ایک شخص کے مو 싸 lawsuits ہے ہمارا ہمارا دلکیو یہ سارے ہے he pre پیراگراف پی ہے اور اس کے بعد یہ میڈل بریز کی جو ہے سیمبول دینی آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے آپ نے یہ کوڈ تیسٹ الائن فار اگزیب میں لکھ رہا ہوں اس پیراگراف کو تیسٹ الائن کریں اور اس کے بعد سینٹر اس کی تیسٹ الائن میں نے سیل چل دیتا ایک تو ہمارا یہ سیلیکٹر ہو گیا جسے ہم نے کہا تھا ایلیمنٹ سیلیکٹر یہ کسی بھی ایلیمنٹ کے نام کے ساتھ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا دوسرا سیلیکٹر ہے آئیڈی سیلیکٹر اب آئیڈی سیلیکٹر کیا ہوتا ہے آئیڈی سیلیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی نام سے آئیڈی ایک بنا لیتے ہیں اور وہ آئیڈی جس کوڈ پر ہم اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم آسانی سے اپلائے کر سکتے ہیں فار ایک دم پول میں نے یہ آئیڈی دی پیرا سیلیکٹر ہے اور اس میں سیم کوڈ لکھا کلر ہے اور ٹیکس ٹالائن سینٹر تو یہ ہماری دو سیلیکٹر ہو گئے باقی سیلیکٹر بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں لیکن تھوڑا سا اس کے سینٹیکس کو دیکھ لیتے ہیں css کا سینٹیکس کیسے ہوگا فار ایک دم پول میں نے ایک ایلیمنٹ ایچ ون کے ساتھ یہ لگایا اب یہ جو ایچ ون ہے یہ سیلیکٹر ہے ہم یہ جو ہے ڈیکلریشن بلوک کے جہاں پہ ہم نے اس کو کوڈ دیا ہے جو فار میڈ ہم اپلائے کرنا چاہتے ہیں اپنے ہیڈنگ ون کے ایلیمنٹ کے ساتھ تو اس میں ایک تو کلر یہ بلو اب یہ پہلا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں پروپرٹی اور یہ دوسرا حصہ جو بلو ہے یہ ہے بیلیو اب جیسے ٹیکسٹ الائن لکھا ہم نے لکھا ٹیکسٹ الائن اب یہ جو ٹیکسٹ الائن لکھا ہے ہم نے یہ ہماری پروپرٹی ہے کیا ہے پروپرٹی اور پروپرٹی کے بعد کولن اور اس کے بعد یہ سینٹر اب سینٹر کیا ہے یہ ہماری ویلیو ٹیک ہے تو یہ سینٹیکس ہے اس کا طریقے کار ہے اب ہم نے اس میں یہ یہ تو آپ نے یہاں تک سمجھ لیا اب میں آپ کو توڑا سا آئی ڈی کے علاوہ کلاس کا سینٹر کیسے استعمال کرتے ہیں اب یہ ہے ڈوٹ دیں گے آپ پر ڈوٹ دیا آپ نے کلاس کا نام رکھا فار اگزم پل سینٹر یہ ہمارا سینٹر ہوگیا اب اس کے بعد یہ سمبول سمبول کے بعد ٹیکسٹ آلائن اور ٹیکسٹ آلائن کے بعد اس کو کر دیا میں نے یہاں پھر اس کی ویلیو جو ہے سینٹر کر دیا اور کلر کلر ہم اس کا ریٹ کر دیا اب یہ جو ہے یہ ہے کلاس کلاس سیلیکٹر اس کی کلاس سیلیکٹر پہلے ہم نے دیکھا ایلیمنٹ سیلیکٹر ایک آئی ڈی سیلیکٹر اب یہ کلاس سیلیکٹر ہے تو وہ ہی سیم بات یہ دونوں جو ٹیکسٹ آلائن ہیں یہ ہماری پروپٹی ہے اور یہ ویلیو سینٹر اور یہ پروپٹی اور یہ ویلیو اس کے بات اور بھی سیلیکٹر ہے میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ایک ہمارا سیلیکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یونیورسل سیلیکٹر اب یہ یونیورسل سیلیکٹر کیا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹار اسٹیرک کی نشانی اور اس کے بعد کوئی بھی میں نے یہاں پہ سیلیکٹر نہیں لگایا اسٹیرک لگایا ہے یہ یونیورسل سیلیکٹر ہے کونسا سیلیکٹر ہے یہ یونیورسل تو یہ یونیورسل سیلیکٹر ہے ہمارا اب میں نے لکھا بیکگرانڈ کلر کلر یلو اب یہ یونیورسل سیلیکٹر کا مرسل یہ ہے کہ جو بھی کوڈ ہمیں اسٹی ایمل کا لگائیں گے اس فائل میں یہ سیلیکٹر جو ہے سب کو بیکگرانڈ یلو کر دے گا اور اس کے بعد دوسرا سیلیکٹر ہے ہمارا ہمارا گروپڈ سیلیکٹر اب یہ گروپ ہے اب گروپ ایلیمنٹ کو ایلیمنٹ کے سیلیکٹر ہے پار ایک اپل میں نے ایڈن ون کاما ایڈن ٹو کاما پی یہ تین میں نے ایلیمنٹ دیا ہے اب تینوں پہ جو ہے میں اپلائے کرتا ہوں ٹیسٹ آلائن کولن سینٹر اب یہ جو ہے ہمارا سیلیکٹر یہ ہمارا گروپ سیلیکٹر ہے تین ایلیمنٹ ساتھ ہی ہمیں نے اس کے اپلائے کر دیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کہ یہ کیس کے سٹائل شیٹ انٹرنلی کیسے لگاتے ہیں وہ سارا کونڈ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں یہ یہ میری ھٹی ایمیل کی فائل ہے اس کے بعد ہیڈ اب ہیڈ کے اندر میں لگاؤں گا اس ٹائل یہ اس ٹائل کا ٹیک اور اس ٹائل کے ٹیک کے اندر فار ایزمپل میں نے ایچ ون ایچ ٹو اور یہ پیرا گراف تین ایلیمنٹ کو گروپ سیلیکٹر کے طور پر استعمال کر رہا ہوں اب اس کی جو ہے ٹیکسٹ آلائن سینٹر کر دیا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے سیلیکٹر ہیں گروپ میں دیئے ہیں اور یہ پروپٹی ہے اور یہ ویلیو ہے اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ کلر جو ہے بلیو کر دیا اب یہاں پہ اس ٹائل کو میں نے کلوز کر دیا اب جیسے بھی یہ تین ایلیمنٹس جو میں نے دیئے ہیں یہ جہاں بھی آئیں گے کوڈ میں تو ان پہ یہ فارمٹ اپلائے ہو جائے گا اب میں نے لکھا باڈی ایچ ون میں سائیبر ویلیج اکیڈمی اکیڈمی اور اس کے بعد ایچ ٹو میں ایڈمیشن اوپن موسیقی 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 یہ css کوڈ لکھنے کا طریقہ ہے جب میں فائل سیف کروں گا یہ انٹرنل کوڈ ہے اس ٹائل کے اندر لگا دیا اب یہ جو میں فائل سیف کروں گا تو فائل سیف کرنے کے وقت اس کا نام نیم جو بھی ہوگا اور وہ سیف کرنے کے وقت اس کے بعد ایکسٹینشن سیم یہ ایچ ٹی ایم ایل جیسے ہم نے ایچ ٹی ایم ایل میں تھی کا دا یہ فائل سیف کر دیں گے سیف کرنے کے بعد فائل کو دیکھیں گے تو اس میں ہیڈنگ ون ٹو اینڈ پیرا گراب تینوں ایلیمنٹس اگر ایک دفع دیئے ہوئے ہیں بار بار بھی دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کوڈ اپلائے ہوگا اب اس میں یہ اسٹائل جو ہے اپلائے ہوگیا ہے یہ تینوں کی الائنمنٹ سینٹر ہے اور تینوں کا کلر جو ہے وہ بلو ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا لیکچر کہ اسٹائل سی ایس ایس کے کیسے لکھا جاتا ہے اسٹی ایم ایل کی فائل میں امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سی ایس ایس کے بارے میں مزید سیکھیں گے اللہ حافظ